ہم میں سے اکثر کا یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ جب بازار میں ہم کسی دکان پر کوئی سامان پسند کرتے ہیں اور قیمت پر بحث کر کے اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور دکاندار کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کسٹمر اب واپس نہیں آئے گا اس وقت جو کم ذرف دکاندار ہوتے ہیں وہ پیچھے سے سامان کے وہ دام لگا دیتے ہیں جو آگے کسی کے پاس نہ ممکن ہو ملیں اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سے سامان نہیں لیا تو اب آگے بھی کسی سے نہ لے سکیں اور جب کسٹمر خوار ہو کر واپس وہیں آتا ہے تو وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ تو اس وقت کے دام تھے اب تو اتنے میں ہی ملے گا اب کسٹمر کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے کچھ یہی حال ہے اس وقت پی ڈیم اور نولی کے بگوڑے بڑے باؤ نوازشف کا جس کو اب یقین ہے کہ وہ تو الیکشن لڑ نہیں سکتا دوسری جانب اس کی چالباز بیٹی اور مسکرے بھائی نے مل کر جو تباہی ملک میں مچائی ہے اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں اب کسیانی بلی کھمبا نوچتے ہوئے ایسی باتیں نہ کرے تو کیا کرے نوازشف اور مریم چوڑنی کی پرانی عادت ہے لفافہ صحافیوں کے موں میں اپنی زبان دے کر سوال جواب کا ڈراما رچانے کی یہی ڈراما لندن میں رچایا گیا اور لندن میں بگوڑے شریف سے لفافہ صحافیوں نے سوال پوچھا جس طرح عمران خان کو برک ربطار سے عدالت سے انصاب مل رہا ہے اگر دوہزار سترہ میں اس کا آدھا انصابی آپ کو مل جاتا تو کیا آج ملک کے حالات مختلف ہوتے ملک آج ہوا میں اڑا ہوتا ہوا سے اڑنے کا مطلب بہت ترقی کارہ ہوتا اور پاکستان بہت خوشحال ہوتا میاں نوازشف صاحب کا جواب اس موٹے کو کوئی سمجھائے کہ ملک ہوا میں ہی اڑا ہے اس کے بھائی اور ان کو لانے والوں کی مہربانی سے بے غیرت آدمی کس ملک میں ایک مجرم ملک کے باہر اس طرح آزاد پھٹا ہے اس سے زیادہ کسی کو ریلیف نہیں ملا تیارہ کیس پاناما مشرف سے این ارو اس کو تو اتنا انصاب ملا ہے کہ مجرم ہو کر دوسرے ملک میں سیر سپاٹے کارہ ہے عمران خان کی برابری کرنی ہے تو پہلے اس کی ٹانگ میں چار گولیاں مارنی ہوں گی تب حساب برابر ہوگا یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس کی اون اینڈ اوف تیس سال سے ملک میں حکومت تھی دائلوگ بازی کروالو ان سے بس یعنی یہ تسلیم کارے ہیں خان تین سالوں میں عدالتی نظام اتنا بہتر کر کے گیا کہ انصاب کی حصول میں دیر نہیں لگ ری ویسے اس کا موقع تو آپ کو بھی ملا تھا لیکن آپ نے عدالت پر دعویٰ بول دیا کم از کم ایسا ایک ہسپتالی بنوالے تھے جہاں برک ربطاری سے آپ کا علاج ہو جاتا مگر ناجی آپ کا تو بس ایک ہی مشغلہ ہے پہلے ملک کی خزانہ اڑاؤ پھر پاکستان کو اڑاؤ پاکستان کو ہوا میں اڑانے کی یہ بات اس بغیرت بگوڑے نے لندن کی ان پروپٹیز کے باہر کی جن کے وجود سے یہ انکاری تھے گوال منڈین نواشیب تم پہلے بھی تین بار وزیراعظم رہے ہو تیرے ڈبلو ببلو تو مغربی ممالک میں ارپتی بن گے اور اب پی ایم ایل این کی دس مہینوں کی حکومت میں آل شریف نیب اور ایف ای ای کمانین میں تبدیلی سے تمام کیسوں سے بری ہو گئے مگر ملک معاشی طور پر تباہ ہو گیا نواز بگوڑے کا کہنا ہے اگر میں ہوتا تو ملک ہوا میں اڑا ہوتا ہوا سے اڑنا مطلب ملک ترقی کارا ہوتا اور بہت خوشحال ہوتا تو لندن کیوں بیٹھے ہو اپنے ملک میں آ کر مرونا اپنی پلیٹے تو پوری ہوتی نہیں اس گنجے پکوڑے سے اور پاکستان کو اس نے ہوا میں اڑانا تھا لگتا ہے آج کل میاں سام کو گیس بہت زیادہ رہنے لگ گئی ہے کبھی کبھی دماغ کو بھی چاٹ جاتی یہ بگوڑا نہیں صدرے گا سارا ملک کھا گیا اور اب بھی بکواس کرتا پھٹا ہے اور ان نواز فیرون شریف غدار کی اولاد لانتی بغیرت خدا سے اپنے کیوئے گناہوں کی معافی مانگ توبہ کر اللہ معاف کرنے والا ہے توبہ کر توبہ اس بغیرت نو کوئی پچھدہ ان حکومت تیری نہیں تیری ڈٹی بیٹی پروٹوکول کیوں لیے پھٹ دی چول لوگ گلی گلی دول کی بجانے والوں کی اولاد بگوڑے کی نالیں کیسے لگتی ہیں یہ پوچھو ان سے جو ان کے اباؤ اجداد کرتے تھے ہمارے ملک کو لوٹ کر کھا گئے یہ جاہل تیس سال میں اسحاق ڈار نہیں اڑانا تھا وہ اب بھی اڑا رہا ہے اس کھوتے نے کون سی پھونکے مار مار کر اڑانا تھا بغیرت لانتی اس کو ہمیشہ سے اقتدار کی بوک رہی ہے سرکاری لاو لشکر لے کر چلنے کی عادت سارے خاندان کو ہے اب وہ میسر نہیں وہاں دکے ٹھڑے کھا رہا ہے تو اس کو جلن اور تکلیف تو ہے اوپر سے تاہیاتنا اہلی کا توق ڈال دیا گیا اب صرف پاکستان کو تباہ کرنے کے پورے احکامات دے رہا ہے لندن سے بیٹھے پینتیس سال کیا پریکٹس کے موڈ میں تھے اور ابھی تو تیرے بھائی کی حکومت ہے تم لوگ تو کرسی کے لیے اپنا باپ بھی مار دو بغیر تو گنجے شیطان تم ملتو آ ہم تجھے بھی ہوا میں اڑائیں گے اور پھر تجھ سے پوچھیں گے کیسا لگ رہا ہے اور اس بار پچاس روپے کا بانڈ بھی کام نہیں آئے گا اور ساری زندگی جیل میں ہوگے شیطان کی نسل کے آدمی پاس ثابت ہوا نواشیف ایک نشے کا نام ہے جس کی وجہ سے پاکستان بھی ہوا میں اڑتا تھا نواشیف لگتا ہے عمران خان کے خوف سے سستہ نشہ کرنے لگا ہے تب ہی تو اسے اب سب ہوا میں اڑتا دکھائی دے رہا ہے سوٹا لگا کر کہتا ہے ملک ہوا میں اڑا ہے ابھی تو تیری بات کردار بیٹی جھاڑو پہ بیٹھ کے ہواوں میں اڑ رہی ہے وزیراعظم کے سپنے دیکھنے والی مکروڈ ڈائن کی بات کر تنظیم سازی میں بگوڑی ایک ہی بات کر رہی ہے کہ ہماری حکومت یعنی نواشیف میں نہ مہنگائی تھی نہ دہشت گڑی نہ یہ نہ وہ اور پٹواری پھر بھی نارے لگا رہے ارے بے شرموں پوچھو اس سے کہ آج کل بی جے پی کی حکومت ہے جب یہ پٹواری وزیراعظم تھا تو پاکستان نے ترقی نہیں کی تھی بلکہ اس کی فیملی اور اہل و ایال نے ترقی کی تھی داکو چور غلام غدار تم جیسوں کے موہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتیں جیسے یہ ہوا میں اڑا ہے نہ گھر کا نہ گارڈ کا ہینا پرویز بٹ کے بعد اسحاقے نے بھی نواشی پتابر توڑ حملے شروع کر دیئے ہیں دار کہتا ہے کیوں اسطیفہ دوں ہو کون تم تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے اسحاقے کے نواشی پتابر توڑ حملے شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اسحاقے کیوں دوگے اسطیفہ بلکل بھی اسطیفہ نہیں دو وزارہ ضروری ہے عزت تو آنی جانی چیز ہے دار اور شریف خاندان کے لیے خسرے ہیجڑے ڈالر تم سے ڈرانی تم نے پوری عوام کو ڈالر کے قدموں میں جھکا دیا ہے نمک حرام و گدار و اللہ خیر کرے آئیم ایپ نے کن کن چیزوں کے لیے نمونے کرائم منسٹر سے سائن لیے ہیں قاتل کو معلوم کوئی نہیں دنیا میں عمران خان کا باسر شخصیات میں دسوہ نمبر آتا ہے اور کرپشن میں نماز شف کا پہلا نمبر آتا ہے عمران خان نکالے جانے کے بعد ایک سو اسی روپے کا ڈالر مارکٹ میں آج تین سو روپے کا ہو گیا ڈارڈ ساب آپ کے اندازے دعوے ارادے سب کے سب سو فیصد غلط نکلے تئیس کروڑ پاکستانیوں کا تو برکس نکل گیا لندن میں نماز شف لاہور میں مریم نواز اسلام آباد میں شباز شف کو آپ جواب دے نہ ہو قوم کو جواب دے ہیں پچھلے برس اگر آپ کی بجلی کا بل مارچ میں دس ہزار تھا تو اس سال بیس ہزار ہوگا لورڈ شیڈنگ بھی شدید ہوگی اپنے اخراجات کرتی ہوئے ذہن میں رکھئے گا کہ میاں نواز شف شباز شف اور مریم نواز کی حکومت ہے اس میں زندگی مشکل اور خودکشی آسان ہوگی فضل رحمان بلاول محسین دعوڑ خالد مقبول مقسی بکٹی وغیرہ کو بھی یاد رکھنا ہے جو حکومت کے مزے تو پورے لے رہے لیکن جوتے کھانے کے لیے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں نواز شف نے زندگی میں پہلا سچ بولا پہلے اس نے پنجاب ہوا میں اڑایا پھر ملک تین دفعہ ہوا میں اڑایا نواز شف نے اپنی بیماری اور پلیٹ لیٹس ہوا میں اڑائی پھر اپنا تیارہ ہوا میں اڑایا پھر اپنی بیٹی ہوا میں اڑائی اب پتہ ہے کیا رہ گیا اب کہے گا شباز اڑ اوے اگر میرے ہاتھ میں ملک کی کمان ہوتی تو ملک آج ہوا میں اڑا ہوتا اس خاندان کا جوٹ اور بکواسیات میں الگی لیول ہے پچھلے چالی سال سے حکومت کی ایک بھی ایسا دوڑ نہیں جس میں ایکسپورٹس بڑھائیوں کرزہ لے کر فضول پروڈجیکس پر پیسہ ضائع نہ کیا ہو راجنپور الیکشن میں عمران خان ہاتھوں ایک اور بدترین انتخابی شکست کے بعد نولی کسی الیکشن کا سامنا کرنے کو تیار نہیں مریم بی بی نے کمال کیا الیکشن سے قبل کا شرائط نامہ جاری کر دیا مثلاً عمران خان دو سو عدالتی پیشیاں بکتے بے گناہ نواز شب کی سزائیں ختم ہو ترازو کے پلڑے برابر ہوں نواز شب کو کرپشن پر سزا ہوئی رسیدے وہ دے نہیں سکا لیکن مریم سفدر نے لندن پلین خود بتا دیا جو چند ماہ پہلے یقین دہانیوں پر نواز شب نے تیار کیا نواز شب نے خواہش کا اظہار کیا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے اور سیانسی میدان سے باہر کرنے کے لئے نہ اہل بھی کروایا جائے نواز شب تین مطبع وزیرعظم بہترین کار کر دگی شبہ شب ایک دفعہ وزیرعظم بہترین کار کر دگی عمران خان پہلی دفعہ وزیرعظم بہترین کار کر دگی مگر الزام معیشت عمران خان نے ڈبوئی لطیفہ ہے کیا؟ مزید لطیفہ مریم نواز کہتی ہے لیڈر اور قائد چھوٹا لفظ ہے نوازشپ اب امام ہے بے شرموں کا قبلہ پھر لندنی وانا قسم خدا کی شریفوں اور زرداری نے اس ملک کو جونگ کی طرح نچوڑا اور کمپنی نے ان کی جم کے سرپرستی کی اس قدو کو ماسک پہنانا ہی سکھا دو بلکہ ایسے لگ رہا جیسے گدے کا مالک اس کے مو پر نیٹ باندھ دیتا ہے تاکہ کام کے دوران ادھر ادھر مو نہ مارے بگوڑے سے اس طرح کے سوال کرنے والے نیوز چینل کو مہنگائی کیوں نظر نہیں آری مجودہ حکومت کی کارکردگی پر بات کیوں نہیں کی جاری غریب حضور کے انٹرویو کیوں نہیں لیے جارے میڈیا اندہ ہو گیا ہے یا پھر ان کا مو بند کر دیا گیا ہے مسائل در مسائل میں قوم گرفتار ہے اور آپ اقتدار مانگتے ہیں صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے اور مزید پرسنل گروت کے لیے اس لیے امام آپ سے واقف ہیں اور نفرت کرتے ہیں کاشمیاں سام کو پچاس روپے کے سٹام پیپر پر باہر باگنے کی بجائے الٹا لٹکا کر سارا لوٹا ہوا پیسہ واپس نکلوائے جاتا اور کرپشن کرنے والوں کو نشان عبرت بنائے جاتا تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے یہ اپنے آپ کو سپرمین سمجھ رہا ہے کہ ملک کیسا ہوتا ملک تباہی اس تھک کی وجہ سے ہوا ہے نہ یہ کرزے لے کے کچھ سڑکیں وغیرہ بنوا کے اور باقی اپنی جیب میں ڈال کے یہاں انگلینڈ میں نہ بیٹھا ہوتا تو ملک مشرف دور کی طرح رن کر گیا ہوتا اور آج اس حالت میں نہ ہوتا پاکستان کی تحریکہ سب سے بڑا سازشی جب عدالت میں اس کے مقدمات چل رہے تھے تو وہ تیز ربطار سماتوں پر رو رہے تھے در حقیقت وہ ایک کے بعد ایک فوری فیصلہ چاہتا تھا لیکن صرف اپنے حق میں ہم تو آج بھی کہتے ہیں پاکستان کا درد ہے تو آؤ پاکستان جہاں تک بات پٹواریوں کی ہے تو ماں اور بی بی کو تی سی ایس پارسل کرنے والوں کو لیڈر ماننے والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں اس دماغی عارضے اور بیماری سے نجات دے اب یہ کہتا پھر رہا ہے عمران خان کی طرح اگر مجھے انساء ملا ہوتا تو ملک آج ہوا میں اڑا ہوتا عمران خان تیری طرح چوڑ تھوڑی تھا بگوڑے تو تو ملک کو لوٹ کے کھا گیا اس نے تیری طرح لندن میں محل نہیں بنوائی اس کا اپنے ساتھ موازنہ مت کر ایک عمامی سروے میں دو لاکھ سے زائد افراد کی رائے کے بعد ہر سو میں سے ایک شخص زرداری چار نوازشی تین فضل الرحمان جیسے بچے چاہتے ہیں جبکہ باقی صرف بانوے افراد کو امران خان جیسی اولا چاہیے یہ ہے خان اور اس کی مقبولیت تم بس ملک ہوا میں اڑاتے رو تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ